خوبصورت جلد قدرت کا بیش بہا قیمتی تنفہ ہے یہ دیکھنے میں دلگش اور ملائم نظر آتی ہے لیکن یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی لوگ بہت جتن کرتے ہیں اور ہی کوششوں میں اپنا چہرہ مزید خراب کر دیتی ہیں افزاشی حسن کے لیے آپ کو ایسا امیزنگ نسخہ بتا رہی ہوں جو آپ کو گلابی اور چمکدار رنگت دے گا بیوٹیفل اور پنکش سکن کے لیے یہ ٹوٹ کا بیسٹ ہے جو آپ کو گلاب جیسے گلابی رنگت دے گا وہ بھی صرف ساتھ ہی ممی رنگ بنے گا گورا اور چمکدار گھر میں موجود اشیا کے سکر اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے سٹوٹ کے کے اجسا کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کرنے دیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور بریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور اس ٹوٹ کے کے اجساں ہیں پھلاپی پتیوں کا پاؤڈر ایک کھانے کا چمچ سندل پاؤڈر ایک چائے کا چمچ شہد خالیس ایک چائے کا چمچ لیمو پیرس چند کٹرے اور دودھ ہس بھی سرورت اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ تمام چیزوں کو ایک پیالی میں ڈال دیں اور اتنا دودھ ملائیں کہ یہ ایک کرین بن جائے پھر اس کو اپنے چہرے اور گردن پر لگا لیں رات کو یہ کرین لگائیں اور صبح اٹھ کر کسی بیوٹی سوپ سے فیس اور گردن واش کر لیں سندل کا تعلق نباتاتی خاندان سے ہے یہ درمیانے درجے کا صدا باہر درخت ہے اس کی لگڑی اور چھال میں بھینی بھینی خوشکو پائی جاتی ہے اس کو جلد کو شکفتگی اور دروتاز کی فراہم کرنے والی ادھیاق کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کی تاثیر تھٹی ہوتی ہے سندل پاوڈر سکن کو دروتاز کی خوبصورتی اور سکون فراہم کرتا ہے ویمو میں سٹرک ایسیڈ اور وائٹیمن سی کافی زیادہ پائے جاتا ہے یہ جلد کو قدرتی طور پر بلیچ کر کے داگ دپوں کو دور دیکھتا ہے سکن کو ایکنی اور بیمپل سے بھی بچاتا ہے شہد ایک قدرتی انٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہے سکن پومپلیکشن کو گروہ دیتا ہے اس میں بہت زیادہ موسٹرائزر اور سوٹنگ پولیٹیز موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے رنگت نکھارنے میں بہت بددکار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ دودھ کو بیوٹی پھونک آ جاتا ہے یہ نہ صرف رنگت کو گوری کرتا ہے بلکہ سکن کو نرمو ملائن بھی بناتا ہے پادام ایک زبردست قسم کا انٹی آکسیڈنٹ ہے اس سے چیہرہ ترو تازہ اور شادہ بنتا ہے اس کو مشرق کے جادو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جل کے تمام بیماریوں کے علاوہ گلاب کی پتیوں میں موجود ہیں یہ دھیتین قدرتی کرنزر بھی ہیں جو جل سے تمام گردوگبار صاف کر کے اسے چمکدار اور خوبصورت بناتی ہیں یاد رہے کہ روزانہ استعمال کے لیے آپ نے روزانہ فریش کریم بنانی ہے تاکہ بہترین نتائج مل سکیں انشاءاللہ صرف سات دنوں کے اندر اندر آپ کا رنگ گلاب کی پھول کی طرح نکھر جائے گا اور جل بہت ہی سوفٹ اور سموتھ ہو جائے گی چہری پر ایک خاص قسم کی چمک بھی آ جائے گی سو فرنس اگر آپ کو میری آج کی کارامت ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنی تمام فرنس کے ساتھ شیئر کرنے نہ بھولیے گا لیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیلی کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی